دہلی کی شاندار اور آسان ریسی پیس کے لئے سبسکرائب کریں شان دلی کو اور ہماری ریسی پیس کو سب سے پیدا دیکھنے کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں میٹھی تکیا جس کے ہم سے کافی ڈیمانڈ کی گئی ہے اور یہ ایک ڈیمانڈنگ ریسی پی ہے میٹھی تکیا زیادہ در لوگ مخصوص مہینوں میں بناتے ہیں لیکن آپ اسے کبھی بھی بنا کر شام کی چھائے کے ساتھ یا پھر کبھی بھی آپ لے سکتے ہیں ہم نے لیا ہے سو جی اور ہم نے لیا ہے گھی پیسک گھی لیا ہے ہم نے جو ہم اس کے اندر ڈالنے والے ہیں بیسے تو یہ دو ٹیبل اسپون پہ جائے گا اس کو آپ بھی اس کا میجرمنٹ کریں ایک کپ آدھا کپ تہائی کپ اور چوتھائی کپ اس حساب سے آپ کو میجرمنٹ کریں تو اس لئے بہت اچھی بنتی ہے آدھا کپ ہم نے لیا ہے دودھ ہم نے ہلکا گرگرہ کر لیا ہے ایک ٹیبل اسپون ہم نے لیا ہے تل اور دو ٹیبل اسپون اس میں لیا ہے ہم نے گریٹڈ برادہ نالیل کا برادہ ہم نے لیا ہے اس میں اور ہم نے ایک چوتھائی چمچ لیا ہے ہم نے پیسی ہوئی الائچی پاورڑا آپ چاہیں تو اس میں الائچی کے دانے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پیسا ہوا اس کا پسندہ ہوتا ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک باؤل لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ہم میدہ میدہ ہمارا چھنا ہوا ہے ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ہم چینی پسی ہوئی سوجی ڈال دیں گے ہم اور ڈال دیں گے اس میں ڈیسی گھی اس میں ڈال دیں گے ہم تل اور الائچی پاورڑا ان سب چیزوں کو پہلے ہم ہم ملا لیں گے سیدھا ڈائیکٹ اس میں ڈودھ نہیں ڈالیں گے جو گھی ہے پہلے اس میں سب چیزوں کو اس طریقے سے ملا لیں گے دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے کھی کو ملا لیا ہے اس میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس طریقے سے آدھا کپ جو ہم نے دودھ ریا ہے ہم اس کو سارا نہیں ڈالیں گے صرف ضرورت کے حضاب سے ڈالیں گے تو تھوڑا سا دودھ اس میں ڈالیں گے تھوڑا اور دودھ ڈالیں گے اس میں اور اس کو ایک ٹائٹ ڈو بنا لیں گے جس طریقے سے ہم پوری کا مٹھی کا بناتے ہیں ہم اس کو پتلا نہیں کریں گے تو دیکھیں اس کا ایک ہم نے ٹائٹ ڈو بنا لیا ہے اور دور ہمارا کپ بھی بچا ہوا ہے تو اس کو اب ہم کیا کریں گے اس طریقے سے اس کو ملائیں گے اور اس کو آدھا گھنٹ کے لئے چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد بنائیں گے ہم میٹھی تکیے بہت ہی اچھی بنے گی انشاءاللہ آدھا گھنٹہ ہمارے ہم نے دو بون کے رکھا تھا اس کا دو بنا کے رکھا تھا دیکھیں اس کو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب اس کو کیا کریں گے اس کو آدھا توڑ لیں گے دو بڑی لوئیاں بنا دیں گے اس طریقے سے اس میں سے آدھا ہم نے نکال دیا اور آدھے کو اس طریقے سے کر لیں گے اس طریقے سے کریں گے اب ہم نے چکلے کے اوپر ڈالیں گے ہلکا سا دست کریں گے اس کو میدہ سے اور پھر اس کو بیلن سے ایک سار کر لیں گے ہم نے اس کو ایک سار بیل لیا ہے اب ہم نے ایک کڑر لیں گے آپ کے پاس کٹر نہ ہو تو آپ کوئی بھی چھوٹا گلاس چھوٹی کٹوری کچھ بھی لے ساتے ہیں جس سے آپ اس کو کٹ لیا سانی سے تو ہم اس کو اس طریقے سے کٹ لیں گے ہم نے اس کو کٹ لیا ہے اب یہ ہم جو ہمارا ایکسٹرا آٹا ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے اس کی موٹائی جو رکھنی ہے ہم اتنی رکھنی ہے ہمیں زیادہ پدلی اس کو نہیں بنانا ہے تو اس کو ہم ٹرے میں رکھتے رہیں گے اور اسی طریقے سے دوبارہ سے ہم یہی پروسس اپنائیں گے اور اس طریقے سے ہم اپنے ٹکیوں کو ساہر تیار کر کے ایک ٹرے میں رکھ لیں گے ٹرے میں چاہے تو آپ ہلکا سا اس کو ڈسٹ کر لیں تاکہ آپ کی ٹکیاں اس میں چکے نہیں تو اسی طریقے سے ہم ساری ٹکیاں بنا لیں گے ٹکیوں کو ساری ہم نے بنا کر ٹرے میں رکھ لیا ہے اور اس کو ہم سید دیں گے کھڑائی میں ہم نے تیل لگ دیا ہے تیل کو ہم زیادہ ہیٹ پر نہیں رکھیں گے پہلے ہم اس کو دو سے تین منٹ اس کو میڈیم ہیٹ پر رکھیں گے پھر اس کے بعد اس کو ہم لوگ کر دیں گے کیونکہ ہم زیادہ تیز ہیٹ میں اس کو ڈالیں گے تو ٹکیاں جل جائیں گے تو اب ہم ٹکیوں کو اٹھا کر اس میں ڈال دیں گے ایک بات دور آپ کو ہم بتا دیں آپ اس میں اس طریقے سے فوکس سے سراب بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ ٹکیاں ہماری پھولے نہیں ہیں اگر آپ کو پھولی ہوئی پسند نہیں ہے اور اس سے خوبصورا ساں ڈیزائن گیا جائے گا تو اس طریقے سے دیکھیں ہم نے ٹکیاں اس میں ڈال دی ہیں اب اسے بلکل لو ہیٹ پہ ہم اس کو سیکھ رہے ہیں ایک سے ڈیڑھ منٹ بار اس کو ہم پھلٹ دیں گے اسے ہم پھلٹ دیں گے ہماری ٹکیوں کو ایڈ منٹ ہو گیا ہے یہ دیکھئے زیادہ تیز ہیٹ پہ اس کو نہ کریں ہم اسے بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ یہ خراب ہو جائیں گے آپ کی ٹکیاں تو دیکھئے ہماری ٹکیاں دونوں طرف سے بلکل تیار ہیں یہ دیکھئے ایک خوبصورت سا کلال آ گیا ہے اور جب ہم اسے سیکھ گیس پہ بنائیں گے تو یہ اندر تک سے سیکھ جائیں گے اور کافی خستہ بنائیں گے تو تیار ہو گئی ہماری اچھے طریقے سے دیکھئے گولڈن یہ دونوں سائٹ سے سیکھ چکی ہے یہ دیکھئے تو اب اسے ہم نکال لیں گے تیار ہے ہمارے میٹھ ٹکی بلکل خستہ مددار گھر میں بنائی ہے اور اپنے گھر میں تیار کر کے مہمان ہو کے آگے بچوں کے لئے یا شام کی چائے کے ساتھ جب مرضی آپ کرتے لئے جب اس کے ساتھ انٹوائی کیجئے ہمیں یاد رکھیں اپنے دعاوں میں اور ہماری چیز کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ